تو گزرگاہ سے بہت کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں شور کو خاموشی بناتے ہیں جو دل آخرت شور خاموشی سے ہی فٹ جاتے ہیں عمر بھر شور کو خاموشی بناتے ہیں جو دل آخرت شور خاموشی سے ہی فٹ جاتے ہیں حال کیا ہجر نے تیرے یہ بنایا کی طیور حال کیا ہجر نے تیرے یہ بنایا کی طیور مان کے مجھ کو شجر مجھ سے لپڑ جاتے ہیں کیا بات ہے پھر سے بڑھے حال کیا ہجر نے تیرے یہ بنایا کی طیور مان کے مجھ کو شجر مجھ سے لپڑ جاتے ہیں اس طرح مجھ سے وہ چمٹا ہے کہ جیسے ملبوس اس طرح مجھ سے وہ چمٹا ہے کہ جیسے ملبوس خون چکاں ہو کے کسی تن سے چمٹ جاتے ہیں اس طرح مجھ سے وہ چمٹا ہے کہ جیسے ملبوس خون چکاں ہو کے کسی تن سے چمٹ جاتے ہیں براپری شہر کے پایا اے عمر رضا تیتو کرو جانو گے پایا اے عمر رضا تیتو کرو جانو گے دوست کس طرح سے پیدا نگھڑ جاتے ہیں جبنی کالیش جوڑا میں کچھ شاگرد ایسے تھے جن میں آسی پتہ اودا حسیق رضا اور بھی دو چار لوگ تھے حسد اللہ جن کا ایک منفرد دب و لہجہ اور جن کا فکر و احساس بہت ہی مختلف برحال میں جوڑا سے ہوتے ہوئے بدبا کی جانب کھڑا سفر کرتے ہیں جہاں کی سرزمین ہر اطباد سے زرخیز ہیں عدبی ہو تہذیبی ہو ثقافتی ہو وہ اسی سرزمین سے ایک نو عمر شائر ہماری محفل میں شریف کے محفل ہیں میری مراد سابر بدروائی سے ہے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامہین کو نوازیں سابر بدروائی زوردار تانیوں کے ساتھ خیال چونوی انیت کارون کیا خیال چونوی انیت کارون کیا چنہی حیائیو دلس اندر چوی تبرک پانس ویلت کرون کیا حرام پرترنگ حرام آسن حرام پرترنگ حرام آسن حرام پرترنگ حرام آسن غدود اکر چلت کرون کیا اگر دواڑک نرویز موتاس چودان گڑن کت بلت کرون کیا اگر دواڑک نرویز موتاس چودان گڑن کت بلت کرن گا موتاس چودان گڑن کت بلت کرن گا اگر دواڑک نرویز موتاس چودان گڑن کت بلت کرنے کہا ہے کہ جسے ہم نے چاہا خدہ ہو گیا جسے ہم نے چاہا خدہ ہو گیا جنون محبت میں کیا ہو گیا جلایا ہے حسرت میں نوچہوں میں جلایا ہے حسرت نے یوں چاہوں لے بناد کے ہی دعا ہو گیا نہیں اس کو پاتا تو کھوتا نہیں نہیں اس کو پاتا میں اس سے ملا تو جدہ ہو گیا نہیں اس کو پاتا تو کھوتا نہیں میں اس سے ملا تو جدہ ہو گیا اور ایک نکتہ کہہ لیتے دل جو وفا سے میرا تھوڑا سا باز رہتا دل جو وفا سے میرا تھوڑا سا باز رہتا اچھا مزاج رہتا جو بد مزاج رہتا دل جو وفا سے میرا تھوڑا سا باز رہتا اچھا مزاج رہتا جو بد مزاج رہتا سوہر زندگی کی کاپی ہو رہی ہے کیا بات گزر کے کچھ اشار شمعیادوں کی بجا کر سو گیا شمعیادوں کی بجا کر سو گیا درد کو دن سے لگا کر سو گیا راستہ کوئی نظر آیا نجب ہاتھ گم سے ہی ملا کر بھر وفا اس کو کہوں یا با وفا بے وفا اس کو کہوں یا با وفا جو وفا مجھ کو سکھا کر سو گیا اور مٹی تو مٹی مجھتی ہے تبھی مٹی تو مٹی مجھتی ہے تبھی خاک کو بستر بنا مانتے ہیں منفرد آواز اور منفرد احساس منفرد خیال سابر بدروائی کا لہجے کی اداسی کم ہوگی باتوں میں خنک آ جائے گی لہجے کی اداسی کم ہوگی باتوں میں خنک آ جائے گی ایک روز ہمارے ساتھ رہو چہرے پہ چلو آ جائے گی محفل میں سنف نازو کے خیمے سے ایک شائرہ تشریف رکھی ہیں مٹی ہیں وہ بھی خوش قسمتی سے میری سٹونٹ ہے سنف نازو کی اور ایک اس مزاج ایک نئی آواز اس احساس کی ترجمان میری مراد اتیاریفت سے ہے آپ کی زوردار تعلیم کے ساتھ ہیں جائے سکر کبھائی 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 مطفرک اشارت پیش اتیار جنون شباب میں جو کچھ گوائے بیٹھے ہیں جنون شباب میں جو کچھ گوائے بیٹھے ہیں روزیں محشہ حساب مانگا گیا تو کیا ہوگا میری ہستی تو ایک تنکے سے کم ہے میں خود اپنے ہی دل میں بھر گئی ہوں کسے کہہ دوں کہ میں زندہ نہیں ہوں کسے کہہ دوں کہ میں زندہ نہیں ہوں کہ میں اندر سے کب کا مر گئی ہوں بہت اچھا بہت اچھا خدایہ آج کرسے ذکر اس کا میں نہ چاہتے ہوئے بھی کر گئی ہوں مجھے تم ماف کر دینا کہا یوں مجھے تم ماف کر دینا کہا یوں میں اس کو یوں ہی رخصت کر گئی ہوں کبھرگو آپ کے بہت اچھا چاہتے ہوگا کبھرگو آپ کے بہت اچھا پاکر شریف کا اب اس کی یاد ہوگی بھول میری اب اس کی یاد ہوگی بھول میری ہائے میں فر سے بھول ایسی کر گئی ہوں ہائے میں فر سے بھول ایسی کر گئی ہوں میں نے ایک نظم لکھی تھی ریکتہ پہ ایک بار آیا تھا ساہے لدیانے کی ایک نظم تھی وہ صبح کبھی تو آئے گی اس پہ لکھنا تھا کہ میں نے کچھ ایسے جو کیا وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی جب ظلم کے بطر زالن سب اس راہ حق کے سورج کی کرنوں کی تپش سے اندر تک نظر آتش ہو جائیں گے وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی جب جکتے سر اور مشرق سب پیغامت خدا کی گونجو سنگ سینے میں بسا کر کلمی کو سب شرک کے دھاگے کاٹیں گے وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی سب امن کے پرچم لے کر کے باطل کی صفوں کو پلٹا کر ہر دشت سے آگے پھر کر کے ایک نظم امن کی گائیں گے وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گا وہ صبح کبھی تو آئے گا ایک گزار کے دو تینہ شاہرہ پانا چاہیں گے تو اس کے لئے گا گم نہیں ہے مگر پھر بھی گمگین ہوں میں گم نہیں ہے مگر پھر بھی گمگین ہوں میں وہ مو گمہ کے پاس ٹھہرا ہوا یقین ہوں میں وہ مو گمہ کے پاس ٹھہرا ہوا یقین ہوں میں وقتِ حزن میں ملتے ہیں بہت ہمدرگ مگر وقتِ حزن میں ملتے ہیں بہت ہمدرگ مگر میرے دردِ دل کی واحد تسکین ہوں میں کیا ہے قتل میرے مہربانے مجھے ایسے کیا ہے قتل میرے مہربانے مجھے ایسے کی زندہ مزار اور ہستی ہوئی تدفین ہوں میں کل ملا کر جو بھی جانا جان لو وہ تم بھی جانا کل ملا کر جو بھی جانا جان لو وہ تم بھی جانا دشتِ ویران کی مثالوں میں بہترین ہوں میں کل ملا کر جو بھی جانا جان لو وہ تم بھی جانا کل ملا کر جو بھی جانا جان لو وہ تم بھی جانا کشتے غیرہ کی مثالوں میں بہترین ہوں ہیں بے بسی کی بتاؤں کیا آخری بات یہ ہے میری بے بسی کی بتاؤں کیا ہر مسکراتی دعا پر بھولتا آمین ہوں بہت اچھا بہت اچھا مقصد انسان ہے انسانیت مقصد انسان ہے انسانیت اور انسوس کا اولی ہے قائدہ اور انسوس کا اولی ہے قائدہ بہت شکریہ بہت کئی تعلیب علم جو شیر و عدد کی خدمت کر رہے ہیں اور ہر ایک کا منفرد لب و لہجہ ہے منفرد فکر و احساس ہے منفرد خیالات ہیں قرآن منفرد ہے اور اس امید کے ساتھ یہ چمن ہمیشہ کھلتا رہے اسی چمن سے ایک اور شاعر ہمارے ہاں تشریف فرما ہے میری مراد عاصف عطاولہ سے ہے کہ وہ ڈائس کو تشریف لائیں اور آپ نے تازہ کلام سے اور متفرق اشار سے سامین نوازیں عصیب پتا جنون شوق میں میں نے تمہارا نام لیا جنون شوق میں میں نے تمہارا نام لیا پھر اس کا مجھ سے زمانے نے انتقام لیا جنون شوق میں میں نے تمہارا نام لیا پھر اس کا مجھ سے زمانے نے انتقام لیا کھلی جو آگ تو پہلے پہل تجھے دیکھا زبان بولنا سیکھی تو تیرا نام لیا پھلی جو آنکھ تو پہلے پہل تجھے دیکھا زبان بولنا سکھی تو تیرا نام لیا کسی نے پیش کیا دل کسی نے دل رکھا کسی نے پیش کیا دل کسی نے دل رکھا کسی نے ہاتھ بڑھایا کسی نے تھام لیا جنون شوق میں میں نے تمہارا نام لیا پھر اس کا مجھ سے زمانے نے انتقام لیا جس نے مجھ کو چھوڑا عزت کے ڈر سے وہ بھی ایک ایک بون محبت کو تقصیل جس نے مجھ کو چھوڑا عزت کے ڈر سے وہ بھی ایک ایک بون محبت کو ترسے میں بھی پرندوں جیسا ہوں سو مجھ کو بھی میں بھی پرندوں جیسا ہوں سو مجھ کو بھی گھر والے ایک روز نکالیں گے گھر سے جاہاںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںں اب کے حمد بھی آزمالیں گے ہم نے قسمت تو آزمالی ہے اب کے حمد بھی آزمالیں گے ہم نے قسمت تو آزمالی ہے ایک ساتھی ہے جو نہیں موجود ایک ساتھی ہے جو نہیں موجود ایک منظر ہے جو خیالی ہے ایک ساتھی ہے جو نہیں موجود ایک منظر ہے جو خیالی ہے مسافر تیری قسمت میں تو گھر رکھا ہوا ہے مسافر تیری قسمت میں تو گھر رکھا ہوا ہے تو پھر کس شہ نے تجھ کو دربدر رکھا ہوا ہے مسافر تیری قسمت میں تو گھر رکھا ہوا ہے تو پھر کس شہ نے تجھ کو دربدر رکھا ہوا ہے جلا دیتی وگرنا ربط کو حسرت کی گرمی جلا دیتی وگرنا ربط کو حسرت کی گرمی یہ برتن ہم نے دھیمی آنچ پر رکھا ہوا ہے چلا دیتی وگر نہ ربت کو حسرت کی گرمی یہ برتن ہم نے دھیمی آنچ پر رکھا ہوا ہے بھلا کیسے تھا ممکن وہ مجھے رکھ لیتا دل میں بھلا کیسے تھا ممکن وہ مجھے رکھ لیتا دل میں میرے جیسوں کو اس نے کام پر رکھا ہوا بھلا کیسے تھا ممکن وہ مجھے رکھ لیتا دل میں مرے جیسوں کو اس نے کام پر رکھا وغرنا جسم کی مٹی کھ سک جاتی کسی دن مرے اندر کہیں پر ایک شجر رکھا ہوا ہے بھلا یہ کیسے ہے ممکن کی بعد مزا نہ لگے بھلا یہ کیسے ہے ممکن کے بعد مزا نہ لگے تجھے برا بھی لگوں اور مجھے برا نہ لگے عجیب دنیا ہے صاحب جہاں سبھی انسان ہے ہے ایک جیسے مگر کوئی ایک سانہ لگے عجیب دنیا ہے صاحب جہاں سبھی انسان ہے ایک جیسے مگر کوئی ایک سانہ لگے خدا کرے کی کسی کی نظر لگے نہ تمہیں خدا کرے کی کسی کی نظر لگے نہ تمہیں اگر لگے تو کسی کی میرے سوا نہ لگے خدا کرے کی کسی کی نظر لگے نہ تمہیں اگر لگے تو کسی کی میرے سوا نہ لگے تمہارا عشق میں نقصان کچھ نہیں ہوگا تمہارا عشق میں نقصان کچھ نہیں ہوگا وہ ایک شخص تمہیں جب تلہ خدا نہ لگے تمہارا عشق میں نقصان کچھ نہیں ہوگا وہ ایک شخص تمہیں جب تلہ خدا نہ لگے سنو یہ بات کسی موجزے سے کم تو نہیں تمہارے چھوڑے ہوں کو جواب دانا لگے بھلائے کیسے ہم ممکن کے بعد مزانا لگے تجھے برای بھی لگوں اور تجھے برای بھی خدا کرے کہ کسی کی نظر لگے نہ تمہیں اگر لگے تمنہ کسی کی میرے سوانا لگے آلائے کیسے ہم ممکن کے بعد مزانا لگے تجھے برای بھی لگوں اور تجھے برای بلا میٹائیس پہ تشریف لیں اور اپنے تازہ کنام صلح سامننے ہم پڑھنا چاہوں گا ایک مطلع ایک شیئر سے شروعات کروں گا بھلا ہے برا ہے خدا ہی خدا ہے بھلا ہے برا ہے خدا ہی خدا ہے خدا کی نظر سے کہاں کیا چھپا ہے بھلا ہے برا ہے خدا ہی خدا ہے خدا کی نظر سے کہاں کیا چھپا ہے چھپا لو زمانے سے اپنے گناہ تم خدا کی نظر میں تمہارا گناہ ہے مطلب شیر دیکھئے گا جل رہا ہے ایک دیا زورے ہوا کے سامنے کیا کرے گا کوئی شیطان اس خدا کے سامنے جل رہا ہے ایک دیا زورے ہوا کے سامنے کیا کرے گا کوئی شیطان اس خدا کے سامنے جھک نہیں سکتا میرا سر گر میری ماں ساتھ ہے جھک نہیں سکتا میرا سر گر میری ماں ساتھ ہے آفتیں خاموش ہیں ماں کی دعا کے سامنے شیطان چھک نہیں سکتا میرا سر گر میری ماں ساتھ ہے آفتیں خاموش ہیں ماں کی دعا کے سامنے شیطان دیکھے گا وقت ایسا بھی آئے گا انسان انسان کو کھائے گا وقت ایسا بھی آئے گا انسان انسان کو کھائے گا لو کے ایسے چکر سے کوئی کیسے بچ پائے گا وقت ایسا بھی آئے گا انسان انسان کو کھائے گا تال کے ایسے چکر سے کوئی کیسے بچ پائے گا رشتے ناتے اپنے میرے نام کے بس رہ جائیں گے رشتے ناتے اپنے میرے نام کے بس رہ جائیں گے ہر کوئی مطلب سے ہی اپنے کو اپنا کہا میرا محمدہ آج ایک نظم پڑھنے کا ہے تو نظم کا انوان دیکھے گا نظم کا انوان ہے چڑھیا اے خیال امیر کرتا ہوں آپ اسے پسند کریں خیال دیکھیں گا سب میرے چھت پہ کل شب جو چڑھیا تھی آئی بڑا ہی مدرگیت تھی گنگنائی ذرا دیر گا کے وہ پھر مجھ سے بولی میں ننی سی جاہوں میرے پاسے گا ذرا آنکھ میں عشق لے مسکرائی ذرا آنکھ میں عشق لے مسکرائی دیئے ذکھ میں انسا کے مجھ کو دکھائی کہا نسلنوں کو میری بخش دو تم کہا نسلنوں کو میری بخش دو تم میری تم سے اتنی سی بس ہے دعا کہا دیکھ انسا ستاتے بہت ہے کہا دیکھ انسا ستاتے بہت ہے کہ بچوں کو میرے رولاتے بہت ہے تمہاری ترقی سے جلتے نہیں ہم چلے بھولو یہ تمہاری ترقی سے جلتے نہیں ہم مگر خود کے نقصان دراتے ہو سر سنیے گا تمہارا یہ جی جی فائو جی فور جی جو بھی تمہارا یہ جی جی بڑھاؤ نہ زیادہ تمہارا یہ جی جی بڑھاؤ نہ زیادہ ہمیں موت سے بھی دراؤ نہ زیادہ تمہارا یہ جی جی بڑھاؤ نہ زیادہ ہمیں موت سے بھی دراؤ نہ زیادہ میری بات سن لو سناؤ یہ سب میری بات سنو سناؤ یہ سب کو خدا کو ابھی آزماؤ نہ زیادہ یہ آفت ہے تم نے یہاں پر جلائی یہ آفت ہے تم نے یہاں پر جلائی کہ خطرے میں اس سے پڑی ہے خدای ابھی وقت رہتے میں کہتی ہوں تم سے کرو اس بلہ کی ابھی سے صاحب دیکھے گا اسی میں تمہاری ہے دیکھو بلائی کہ اس سے سلامت رہے گی خدای اسی میں تمہاری ہے دیکھو بلائی کہ اس سے سلامت رہے گی خدای یہ کہتے ہوئے وہ بہت پڑ پڑ آئی یہ کہتے ہوئے وہ بہت پڑ پڑ آئی کہ کچھ دیر میں جانے اس نے سر دیکھے گا اسی میں تمہاری ہے دیکھو بلائی کہ اس سے سلامت رہے گی خدای یہ کہتے ہوئے وہ بہت پڑ پڑ آئی کہ کچھ دیر میں جانے اس نے یہ منظر جو دیکھا تو آنکھیں بھر آئی یہ منظر جو دیکھا تو آنکھیں برائی میرے خود کے اندر چلی تھی لڑائی یہ منظر جو دیکھا تو آنکھیں برائی میرے خود کے اندر چلی تھی لڑائی میرا ہی ضمیر اب یہ پوچھے ہیں بتا کیوں نہ راہ گیر یہ جاہت بتا کیوں نہ راہ گیر جا یہ بچہ ہے بہت بہت شکل کس قدر تنہا ہے ہاں انسان میاں ہم جانتے سب ہیں یہ سب کہنے کی باتیں خدا کی مانتے کب ہیں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں میاں ہم جانتے سب ہیں خدا کو ماننے والے خدا کی مانتے ہیں میں ان کی بات مانوں یا کہ نقشے قدم اکے چلو باطن سے بے نور ہوا سجائے رکھتے ہیں باطن سے بے نور ہوا کرتے ہیں ہم ٹٹلی کا پیچھا ویشتہ نہیں کرتے ہم ٹٹلی کا پیچھا چاہتے ہیں باطن سے بے نور ہوا کرتے ہیں جو کاراش کے پتھر بنا دیئے ایک تازہ کلام میں سے ایک کیسے سنانا جاؤں گا پچھلی بار یہ مکمل نہیں کیا ہم سنایا تھا کسی ایک دو کہنا ہے کہ ضمیری کے حد سالی چل بڑی ہے ضمیری ضمیری کے حد سالی چل رہی ہے مسلسل عبدالالی چل رہی ہے ضمیری کے حد سالی چل رہی ہے مسلسل عبدالالی چل رہی ہے چنندہ چاپلوسوں کی بدولت چنندہ چاپلوسوں کی بدولت جنازوں میں کوالی چل رہی ہے چنندہ چاپلوسوں کی بدولت جنازوں میں کوالی چل رہی ہے کوئی شیطان زندہ بات بولے کوئی شیطان زندہ بات بولے کہیں آدم کو گالی چل رہی ہے اس کے مبارک بات کے بسترین ایک بار زوردار تعلیم ریال صاحب کے لئے ارشد راحت کو دائس پہ بلانا چاہوں گا کہ کسی سبب سے اگر بولتا نہیں ہوں میں کسی سبب سے اگر بولتا نہیں ہوں میں تو یوں نہیں کہ تجھے سوچتا نہیں ہوں زوردار تعلیم کے ساتھ ارشد راحت کو میرے لئے یہ خوشی کا مقام ہے دل کی انہیں گہدائیوں سے اپنے بہی ڈاپٹر اکتر صاحب پر سببی آدھا کرنا چاہوں گا کہ یہ بچے جو ہیں یہ اس بات کا زامن ہیں کہ آپ نے سکر ارساب لئے پڑھایا ہے آپ نے اردو پڑھایا ہے آپ نے محبت پڑھائی ہے آپ نے رواداری پڑھائی ہے آپ نے عدد پڑھایا ہے بہت 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 آپ کو بہتہ صدر صاحب کو گئی بہت خوب Lehr تو جو دیکھت پر سکتی سکسیات ہیں ان سے اجازت یہ مجھے تھوڑا آٹھ سا لگتا ہے کیونکہ ابھی تک میں مازل میں ہی رکھتا ہوں اس پھرکے کو ہاتھ میں لے کر چلتا ہوں جبکہ آج کل موبائل کا انٹرنیپ کا دور ہے اکنالوجی کا دور ہے میں یہ کہوں کہ تو بجا ہوگا کہ میں رہا مازل میں اکتا خان آگے پڑ گیا میں رہا مازل میں اکتا خان آگے پڑ گیا وقت کی رکھتا تھی زیادہ میری رکھتا مجھے اس بات جان علیہ کا شعر یاد آگیا کہ آدمی وقت پر گیا ہوگا آدمی وقت پر گیا ہوگا وقت پہلے گزر گیا ہوگا وہی انداز وہی خیال تھا بہت پہلے گزر گیا میں رہا مازل میں اکتا حال آگے بڑ گیا وقت کی رکھتا تھی زیادہ میری رکھتا تھی تو آگاز چند مطلب کا شعر سے حرص کرتا ہوں کہ سر جھکا تو اور کا دنچہ ہوا سر جھکا تو اور کا پوچھا ہوا خود سری سے آجزی اچھی رہی ہے سر جھکا تو اور کا دنچہ ہوا خود سری سے آجزی اچھی رہی ہے دانہ خاک و ملگل گلو گلدار کیا بات اور اور ایک شعر بطوری خاص کی کانون ہی مجرم کی وقالت میں کھڑا ہے مغلوم ہے کی تنہا عدالت میں کھڑا ہے مغلوم ہے کی تنہا عدالت میں کھڑا ہے ایک شیر اور ہے عرض کے لوگ بکتے ہیں کوڑیوں کے دام میاں لوگ بکتے ہیں کوڑیوں کے دام میاں کون کہتا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی ہے لوگ بکتے ہیں یہاں کوڑیوں کے دام میاں کون کہتا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی ہے مجھے ڈر ہے مجھے ڈر ہے برا میں بھی ہوا کیا مجھے ڈر ہے برا میں بھی ہوا کیا مجھے اب لوگ اچھا کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے برا میں بھی ہوا کیا مجھے اب لوگ اچھا کہہ رہے ہیں ایک اور شیر کہ کہیں پھر سے میں خود کو کھونا جاؤں کہیں پھر سے میں خود کو کھونا جاؤں بڑی مشکل سے مجھ کو میں ملا ہوں کہیں پھر سے میں خود کو کھونا جاؤں بڑی مشکل سے مجھ کو میں ملا ہوں چند کتاب کی اجازت تمہیں فکر اپنے محل ہیروں سے سجانے کی کہیں پھٹپات بھی تو ہے کسی کا گھر ذرا دیکھو تمہیں فکر اپنے محل ہیروں سے سجانے کی کہیں پھٹپات بھی تو ہے کسی کا گھر ذرا دیکھو کھراتے نیند لیتی ہے بنا بستر کہیں لیکن ترستہ ہے کہیں پر نیند کو بستر ذرا دیکھو ایک قطع یوں ہوا ہے کہ کسی کے واسطے میں کھانا ہی برستا ہے کسی کے واسطے میں کھانا ہی برستا ہے کوئی مگر یہاں کترے کو بھی ترستا ہے اور میرے اس شہر کی فلک بوس امارتوں کے قریب کتنے لاچار بے گروں کا شہر بستا ہے ایک مطلع اور دو اشار جس نے بھی یہاں اپنا احد ساب کر لیا جس نے بھی یہاں اپنا احد ساب کر لیا سمجھو کی زندگی کو کامیاب کر لیا جس نے بھی یہاں اپنا احساب کر لیا سمجھو کی زندگی کو کامیاب کر لیا اوقات میں میری تو میں جگنو بھی نہیں تھا سمجھو کی زندگی کو کامیاب کر لیا اوقات میں میری تو میں جگنو بھی نہیں تھا ماں کی دعا نے مجھ کو آفتاب کر لیا اوقات میں میری تو میں جگنو بھی نہیں تھا ماں کی دعا نے مجھ کو آفتاب کر لیا اور ایک شیر بطور خاص پوچھے تھے ماں کی دعا نے مجھ کو آفتاب کر لیا پوچھے تھے زندگی نے بھی تلکی برے سوال پوچھے تھے زندگی نے بھی تلکی برے سوال میں نے بھی مسکرہ کے لا جواب کر لیا پوچھے تھے زندگی نے بھی تلکی برے سوال میں نے بھی مسکرہ کے لا جواب کر لیا گزل کے چندہ شاہر ہمارے خواب بھی تعبیر ڈونڈ لائیں گے گلوں سے خوشبو کی تاثیر ڈونڈ لائیں گے گلوں سے خوشبو کی تاثیر ڈونڈ لائیں گے اور تیرے رکھ سار کو چھیڑے ہے جو لٹ زنفوں کی تیرے رخصار کو چھیڑے ہیں جو لٹ زنفوں کی ہم اپنے پاؤں کی زنجیر دون لائیں گے ہم اپنے پاؤں کی زنجیر دون لائیں گے اور شعر ایسے ہے کہ کہیں سہراؤں میں بکرے ہیں تھواب مجنو کے کہیں سہراؤں میں بکرے ہیں تھواب مجنو کے ہم اپنے حصے کی جاگر دون لائیں گے کہیں سہراؤں میں دکھ رہے ہیں خواب مجنوں کے ہم اپنے حصے کی جاگئے دونڈ لائیں گے شیر بطور اکھاس اکتر صاحب وہ امنو آشتی کا وہ محبتوں کا وطن وہ امنو آشتی کا وہ محبتوں کا وطن چلو کہ پھر وہی کشمیر دونڈ لائیں گے وہ امنو آشتی کا وہ محبتوں کا وطن چلو کہ پھر وہی کشمیر دونڈ لائیں گے وفا کی حق کی پاسدار وفا کی حق کی پاسدار امن کی زامن مصرح یوں ہے کہ وفا کی حق کی پاسدار امن کی زامن وہی انصاف کی شمشیر دونڈ لائیں گے وہی انصاف کی شمشیر دونڈ لائیں گے ہمارے خواب بھی تابیر دونڈ لائیں گے بھلوں سے خجدو کی تاثیر دونڈ لائیں گے پچھلے 20 سال سے کرتا پڑتا ہوں تو مگر دل نے بڑتا تو اس سے اجازت ہوتا ہے نہیں مطلوب ہے دولت نہیں مطلوب ہے دولت میرے بیٹے مجھے تم سے ضعیفی میں فقط ہس کر تم مجھ سے بات کر لینا نہیں مطبوب ہے دولت میرے بیٹے مجھے تم سے ضعیفی میں فقط ہس کر تو مجھ سے بات کر لینا سمجھتا ضعیفی میں فقط ہس کر تو مجھ سے بات کر لینا سمجھتا خوب ہوں میں الجنے تیری گھرستی کی کہیں اب توں مہینوں میں مگر میری خبر لینا یہ تھے مہمان شاعر ارشد راحت میں میزبان شاعر کو دعوت دینا چاہوں گا کشمیری شاعری میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں مجھے یاد ہے کہ حالی میں کتاب کی رسمی رعنمائی کے سلسلے میں میں بٹھت گیا تھا اور سابق چیف جسٹس آب ایڈیا جنہوں نے رمارکس پاس کیے تھے اور کہا تھا کہ مجھے بڑا اچھے لگتے ہیں شاعر ساہر رجیانی کا بھی نام لیا تھا اور پھر ماجد جاوی کا بھی نام لیا تھا تو میں زوردار تعلیم کے ساتھ اس شعر کے ساتھ کہ وہ اچھا ہے تو بہتر برا ہے تو بھی قبول مزاج عشق میں اے بے یار نہیں دیکھے جائے زمدار تعلیم کے ساتھ مطلع ہے کہ گلبل یہاں ایک گل سے محبت نہیں کرتا بلبل یہاں ایک گل سے محبت نہیں کرتا نگمے نہیں کرتا وہ شکایت نہیں کرتا آپ کو عضوoli نہیں بلبل یہاں ایک گل سے محبت نہیں کرتا نگمے نہیں گاتا وہ شکایت نہیں کرتا شہر دیکھ لیجی آپ نظر ہے تھوڑی سی آیت تو وہ دے سکتا تھا ہم کو تھوڑی سی آیت تو وہ دے سکتا تھا ہم کو لیکن وہ خسارے کی تجارت نہیں گل گل یہاں ایک گل سے محبت نہیں کرتا یہ شرط تو خاص ہے ہر کوئی جزا دھونتا ہے میں ایک عمل کی ہر کوئی جزا دھونتا ہے میں ایک عمل کی مطلب کے بنا کوئی عبادت نہیں کرتا ہر کوئی جزا دھونتا ہے میں ایک عمل کی مطلب کے بنا کوئی عبادت نہیں کرتا یہ شہر دیکھ لیجی ایک شخص نے مجھ کو بھی سکھائی تھی محبت ایک شخص نے مجھ کو بھی سکھائی تھی محبت اب میں کسی انسان سے نفرت نہیں کرتا ایک شخص نے مجھ کو بھی سکھائی تھی محبت اب میں کسی انسان سے نفرت نہیں کرتا توحید کی تلقین میں اس نے یہ کہا تھا مشرف کی پیمبر بھی شفاعت نہیں کرتا گل گل یہاں گل سے محبت نہیں کرتا نگلے نہیں گاتا وہ شکایت نہیں کرتا مکتہ دیکھئی جی کیوں رازِ نحان تجارت بارا جوڑ تھوڑی سی رعایت تو وہ دے سکتا تھا ہم کو تھوڑی سی رعایت تو وہ دے سکتا تھا ہم کو لیکن وہ خسارے کی تجارت نہیں کرتا یہ مکتہ دیکھئی جی کیوں رازِ نحان خور رہے ہو یہاں ماجد کیوں رازِ نحان خور رہے ہو یہاں ماجد خابیدہ بشر پر فلک رحمت نہیں کرتا کیوں رازے یہاں کھول رہے ہو یہاں ماجد خابیدہ بشر پر فلک رحمت نہیں کرتا گل بل یہاں ایک گل سے محبت نہیں کرتا کشنیری قضل کے آپ نے چونکہ نام لیا ہے ایک شخص نے مجھ کو بھی سکھائی تھی محبت ایک شخص نے مجھ کو بھی سکھائی تھی محبت اب نے کسی انسان سے نفرت نہیں کرتا رہا وہ میر صغیر تھی محبت نفرت ہے نفرت ہے کون میرے چف bliver کون میرے چک رہے کون میرے دیکھیں ای ach حبوان stri strive رہا ہے رکے رکھتے ہیں یا ہا پیدا ہے زائد من سیاد چوئی چینز دلس یتنی تاسها وقت چا مان ات کیا؟ زائد من سیاد چوئی چینز دلس یتنی تاسها وقت چا مان یہ شیرش بطور خاص حاصل غزل استوی امیچو نون چوئی از یک مچنمانز هر اکس نون چوئی از مچنمانز هر اکس ملتان ذا مگویئی چیز چیز نون تاواعی تردار نون چوئی از مچنمانز هر اکسسسس، نون چوئی از مچنمانز هر کسس ماد کوش خوش مچنتی اگر اصدار کسسس شخص شبابس منتھی ماجت فکرماز شخص شبابس منتھی ماجت فکرماز انتصار رائعی فکر ایک رفان کیا لیکن پاس شہر چاہت نیا زحمت تمام شخص شخص بطاق شخص شخص اعطاق شخص 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 کندو کندو ہجرس منشو سبیت اوشارا کندو کندو ہر دیکھ واون پوشن وطرن بے کور کھاک یاد یمان چھوم پس لے بہاراں کندو کندو لکچارستاس دوہی با اسوس پرارونای لکچارستاس دوہی با اسوس پرارونای وائنچس پیاراں کندو 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 مونگمہ سوری دیتاں یا مت دیتاں مونگمہ سوری دیتاں یا مت دیتاں روٹ ہیچن اجان ہمموں مسارے انسان ہمیں مدر سیچن روٹ ہیچن روٹ ہیچھ بلک Hook خفظ dep seventeen sou یعنی صاد کن اردو میری قطع ایک قطع مانگیں گے لوگ صحبتہ سمینس اندر خوش روئے کے انہی صحبتہ سمینس اندر خوش روئے کے انہی تحت کھاتا سمینس جوابہ آسوہز خاکن آزش ابزیچ کاتھ خواہسو آم بوزان چاہو سی آزش ابزیچ کاتھ خواہسو آم بوزان چاہو سی بس وچن چن میں پوزکاتبوئیس کا دمنا شکریہ جب تک محفل مشاعرہ میں مزایا شائری نہ ہو تو محفل کا مزا نہیں آتا ہے شہر خاص سے مذبان شائر تشریف فرما ہے میں ڈاکٹر مطلع ٹاک سے اس شیر کے ساتھ گزارشتی دعوت سخن دیتا ہوں کہ کچھ اس قدر تیز رفتار ہے زندگی کچھ اس قدر تیز رفتار ہے زندگی کہ صبح کا غم شام کو پرانا ہو جاتا ہے زوردار تعلیوں کے ساتھ ڈاکٹر مطلع ٹاک کا اتفاہ کریں اور نئی ناظر کلام سے اور بالخصوص محفل میں کہہ کہہ لگنے چاہے بسیتر کلام آپ دشتے ہیں ہم میں دھڑا سا اس کو بسی طرف لے جاتا ہوں زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں سر یہ پہلے خطو میں گزر لگی کتب پہ آپ کو سارا پتا ہے کتبہ کیا کیا حال داتے ہیں کشمی دی میں یہ کیوں سا وہیں زمانہ آو یہ کیوں سا وہیں زمانہ آو چپرتکوین جائے ہوئی نہیں ہوئی چو انسانس روگ توہینن باو چپرتکوین جائے ہوئی نہیں ہوئی نیبر نیرون ساہل چاہ کاتھ نیبر نیرون ساہل چاہ کاتھ ریٹی تھیم ہون روزن واتھ تمیش شامت کرے کیا سگراؤں چپرتکوین جائے ہوئی نہیں ہوئی بھووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سمانن کھری امان یو در تمہیں ہر بان کریں تر تر ایکیس ہونیش حسا سی پاو شپ رت کن جائی ایکیس ہونیش حسا سی پاو شپ رت کن جائی ہونی ہون ذرا یامت لگن چک زیر ذرا یامت لگن چک زیر کتھوی لگن کریں تقریر ذرا یامت لگن چک زیر ذرا یامت لگن چک زیر کرنی چک زیر شایر کن جائی خرم 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 تو یہ من پرسلوک ڈسپلان رو تاوے ایسی ایسی ایمن تک رہاو چی براکوین جائے؟ ہوئی نی ہوئی زہر دیم ہوگ چھ پا بیندی زہر دیم ہوگ چھ پا بیندی تارہی امدم چھ نس بیندی پروک ہوئی انتاوے گیا رہاو شاہر دیم ہوئی نی ہوئی گزل گئی زیوٹ میمہ ہی کہتی 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 مدر مطلوب تیرین بات نہ آو شاہر چھ پا بیندی سطح پہ لائی برال آیوانِ صدارت میں ہمارے مہمان شاعر تشریف فرما ہے جو عدیب بھی ہیں نقات بھی ہیں خطیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں نظم نگار بھی ہے مرسیہ خام نگار بھی ہیں قصیدہ گو بھی ہیں اور غزل گو بھی ہیں ان کی آپ نصر دیکھیں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی شائر لکھ سکتا ہے اور جب آپ ان کی غزلیں دیکھیں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ شخص نصر نگار ہو سکتا ہے میں نے ان کی نصر کو بھی دیکھا ہے ان کی نظم کو بھی دیکھا ہے ان کی غزل کو بھی دیکھا ہے بس ان دو مصروں کے ساتھ انہیں اجازت دعوت دوں گا اور یہی تعریف ہے ان کا کہ میں نایاب الجنوں کی مکمل کتاب ہوں میں نایاب الجنوں کی مکمل کتاب ہوں مجھے میرے سوا کوئی نہیں جانتا میری مراد مسئلہ بلیسی سے ہیں زوردار تعلیوں کے ساتھ ان کا استقال کریں آداب السلام سے بھی خدمت میں شاعر کے لیے مشاعرے کا مرحلہ کافی دشوار ہوتا ہے وہ کیا سنائے کیا نہیں سنائے اپنے سب شیئر اچھے لگتے ہیں جس طرح ماں کو بچے لگتے ہیں ہاتھ میں دو حرف سادہ آگے ہم بھی ایک انداز اپنا پا گئے کاوشے فکرے سکھن ایسی نہ تھی یہ سکھن ہونٹوں پہ کیسے آگئے کاوشے فکرے سکھن ایسی نہ تھی یہ سکھن ہونٹوں پہ کیسے آگئے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا شاید اختر صاحب واقف نہیں ہے ہمارے دادا جان وہ مزیعہ ہی کلام لکھتے تھے تو دراصل شاعر کو برننگ اشیوز پر لکھنا چاہیے تو کچھ چیزیں روایتی ہوتی وہ بھی جلتی ہیں اس سے پیشتر کے میں ایک دو اشار ترہنم سے سناوں تو میری ایک نظم وائرل ہوئی تھی کچھ نے سنی ہوگی کچھ نے نہیں سنی ہوگی مجھ سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پر لیمارٹ گئی گئی تھی تو کچھ لکھیں تو سکولوں میں ہی رائز ہو گئی تھی جو ڈائیرٹر صاحب نے اوارڈ دیا تھا تو میں چاہوں گا کہ چاند اشار اس کے آپ کے بھی سناوں اس کے بعد میں دو چار اشار ایسے پہت میں اور مزیعہ بھی آج سنانا چاہوں گا پہلے میں آپ کو پیٹی بچاؤ پیٹی پڑھاؤ کے حوالے سے اللہ کی رحمت کو سینے سے لگانا ہے اللہ کی رحمت کو سینے سے لگانا ہے کل ہند کا نارا ہے بیٹی کو بچانا ہے اللہ کی رحمت کو سینے سے لگانا ہے تعلیم سے دنیا کے ملکوں کی ترقی ہے تعلیم سے دنیا کے ملکوں کی ترقی ہے خوش حالیاں کہتے ہیں بیٹی کو پڑھانا ہے خوش حالیاں کہتے ہیں بیٹی کو پڑھانا ہے قسمت کے سب ہمارے یہ بات سنے میری بگڑی جو بنانی ہے بیٹی کو بنانا ہے بیٹی کو بنانا ہے بیٹی کے لوہوں میں ہے نسلوں کا لوہوں شامل بیٹی کے لوہوں میں ہے نسلوں کا لوہوں شامل بیٹی کو مٹا کر کیوں نسلوں کو مٹانا ہے بیٹی کو مٹا کر کیوں نسلوں کو مٹانا ہے دنیا میں وفا زندہ بیٹی کی بدولت ہے دنیا میں وفا زندہ بیٹی کی بدولت ہے بیٹی کی جفاؤں سے ماں باپ نے جانا ہے بیٹی کی جفاؤں سے ماں باپ نے جانا ہے اس بیٹی بچاؤں کے پیغام کا مطلب ہے اس بیٹی بچاؤں کے پیغام کا مطلب ہے جو جاگ اٹھے اس نے اوروں کو جگانا ہے جو جاگ اٹھے اس نے اوروں کو جگانا ہے ہر ظلم گزشتہ سے لینا ہے مصیب بدلا ہر ظلم گزشتہ سے لینا ہے مصیب بدلا ہر نقش کو ہن کو پھر میٹی میں ملانا ہے اللہ کی رحمت کو سینے سے لگانا ہے کل ہند کا نارا ہے بیٹی کو بچانا ہے اللہ کی رحمت کو سینے سے لگانا ہے محمد رفی کی آت دلا دیا اشار کی ہوتی ہے نہیں آپ چار بچ سے آج اشار ہسن چہروں کا بڑھانا چاہیے ہسن چہروں کا بڑھانا چاہیے آپ کو بھی مسکرانا چاہیے ہسن چہروں کا بڑھانا چاہیے آپ کو بھی مسکرانا چاہیے گم کو بویا ہے زمینِ سبر میں گم کو بویا ہے زمینِ سبر میں فلسکوں کا عبدو آنا چاہیے گم کو بویا ہے زمین سبر میں فلسگوں کا اب تو آنا چاہیے راز رکھنا ہو راز رکھنا ہو صدا جس راز راز رکھنا ہو صدا جس راز کو اس کو خود سے بھی چھپانا چاہیے راز رکھنا ہو صدا جس راز کو اس کو خود سے بھی چھپانا چاہیے جھونڈتے ہو جو ہنر اوروں میں تم جھونڈتے ہو جو ہنر اوروں میں تم وہ ہنر تمہیں بھی آنا چاہیے وہ ہنر تمہیں بھی آنا چاہیے بچ رہے ہیں بربتِ طوفاں کتا بچ رہے ہیں بربتِ طوفاں کتا ایسے میں کچھ گنگنانا چاہیے ایسے میں کچھ گنگنانا چاہیے چن لیا ہے ہم نے درد عشق کو چن لیا ہے ہم نے درد عشق کو موت کو اب کیا بہانا چاہیے چن لیا ہے ہم نے درد عشق کو موت کو اب کیا بہانا چاہیے شیر غور طلب ہے بے زائے غلپے بے زائے غلپے نہیں اثر خضا بے زائے غلپے نہیں اثر خضا خاک کو پھر لحلہ آنا چاہیے خاک کو پھر پھول فنا ہوتا ہے بیچ فنا نہیں ہوتا اچھا جاگتی ہے جاگتی ہے حس بلند اخلاق کی جاگتی ہے حس بلند اخلاق کی زندگی میں گم بھی آنا چاہیے زندگی میں گم بھی آنا چاہیے یعنی سوشل میڈیا پہ کچھ مزیعہ شارک کیونکہ آپ کو میں پہلی بار آج تھوڑا مزیعہ کلام سنانی اب مزیعہ ہے کہ سنجیدہ ہے کہ آپ کے کہتے ہیں کیونکہ اس وقت ایک فیس بک ہے میری نظم کونوان کیا ہے فیس بک آج کل فیس بک کا جو غلط استعمال ہم کر رہے ہیں چچو رہا پن نادانیاں اس کا میں تھوڑا سکتا ہے ہر ایک ایکشن کو لاؤ فیس بک پہ ہر ایک ایکشن کو لاؤ جو دیکھو وہ دیکھاؤ فیس بک پہ کہیں بھاشڈ ہو رہے ہیں آپ پڑھ نہیں جائیں آپ پڑھیں آپ تشکیل کریں نمازوں اور حجوں کی فوٹو کھیچو نمازوں اور حجوں کی فوٹو کھیچے عمل ایک ایک چڑھاؤ فیس بک پہ عمل ایک ایک چڑھاؤ فیس بک پہ مدینہ جا کے لو سیلفی پہ سیلفی مدینہ جا کے لو سیلفی پہ سیلفی وہاں بھی دن بتاؤ فیس بک پہ یہ علمیہ بھی ہے وہاں بھی دن بتاؤ فیس بک پہ کرو کل ذاتی عہبوں کی نمائش کرو کل ذاتی عہبوں کی نمائش حیاء کا گم نہ خواہو فیس بک پہ حیاء کا گم نہ خواہو فیس بک پہ پڑھو قرآن بھی ہے فون ہی پہ پڑھو قرآن بھی ہے فون ہی پہ وضو کا گم نہ خواہو فیس بک پہ پڑھو قرآن بھی ہے فیس بک پہ وضو سے ساری وضو سے جا چھوڑاؤ فیس بک پہ محلے میں محلے میں سبی سے دشمنی ہیں محلے میں صفیاری بڑھاؤ فیس بک پہ محلے میں سبی سے دشمنی ہیں صفیاری بڑھاؤ فیس بک پہ وفا میں کون کتنی جان دے گا وفا میں کون کتنی جان دے گا کسی دن آزماؤ فیس بک پہ آف لائن دوست بے وفا ہیں بتا نہیں آن لائن باوفا اچھا محل وفا میں کون کتنی جان دے گا کسی دن آزماؤ فیس بک پہ جسے سارا جہاں ٹھکرا چکا ہے جسے سارا جہاں ٹھکرا چکا ہو اسے اپنا مناؤ فیس بک پہ جسے سارا جہاں ٹھکرا چکا ہو اپنا مناؤ فیس بک پہ اچھا عزیزو ملنے کی فرصت نہیں ہے عزیزو ملنے کی فرصت نہیں ہے یہ دکھرا تم سناو فیس بک پہ یہ دکھرا تم سناو فیس بک پہ پرانے یاروں کے مارڈل ہیں بورنگ پرانے یاروں کے مارڈل ہیں بورنگ اچھا نئے چہرے چراؤ فیس بک پہ نئے چہرے اکٹھے مسجدوں میں کم ملیں گے اکٹھے دو فرقوں کو لڑاؤ فیس بک پہ اکٹھے مسجدوں میں کم ملیں گے دو فرقوں کو لڑاؤ فیس بک پہ اچھا خدا کا ذکر قبروں میں کریں گے خدا کا ذکر قبروں میں کریں گے حیاتے کل لڑاؤ فیس بک پہ حیاتے کل لڑاؤ فیس بک پہ ہر اکشے چلتی ہے اب آن لائن ہاں ہر اکشے چلتی ہے اب آن لائن کسی دن گھر بلاؤ فیس بک پہ کسی دن گھر بلاؤ فیس بک پہ مجازوں کو ذرا اپ ڈیٹ کر لو مجازوں کو ذرا اپ ڈیٹ کر لو سبی سے دل لگاؤ فیس بک پہ جو نالائک نہ دے لائک کبھی بھی جو نالائک نہ دے لائک کبھی بھی نشان اس کا مٹاؤ فیس بک پہ نشان اس کا مٹاؤ فیس بک پہ الیکٹرانی دعاوں میں رہو گے الیکٹرانی دعاوں میں رہو گے چاہے الیکٹرانی دعاوں میں رہو گے کوئی جلوہ دکھاؤ فیس بک پہ الیکٹرانی دعاوں میں رہو گے الیکٹرانی دعایں اب یہ زبان بھی اپ ڈیٹ الیکٹرانی دعاوں میں رہو گے کوئی جلوہ دکھاؤ فیس بک پہ کرو اب ختم رسمِ تازیت کو کرو اب ختم رسمِ تازیت کو دو ایک آنسو بہاؤ فیس بک پہ impression اچھا بھلا دے شیخ چلی کو زمانہ بھلا دے شیخ چلی کو زمانہ ہماقت فل دخاؤ فیس بک پہ اچھا ہلاکت کے گڑے میں جو گرے ہیں ہلاکت کے گڑے میں جو گیرے ہیں مصیب ان کو بچاؤ فیس بک پہ بہت اچھا آج کے محفلِ مشاعرات اور روحِ روان بھی ہیں میں حمید اللہ محر صاحب جن کی ایک کتاب ان کے کلام کے کتاب نوکے کلم کے عنوان سے شائع بھی ہو چکی ہے ہماری کولی لائبری میں موجود ہے میں اس شیر کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ زبان چلنے لگی لگ خوشائی کرنے لگے زبان چلنے لگی لگ خوشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو گنگے برائی کرنے لگے ہمارے کت کے برابر نہ آسکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے فدائی کرنے لگے زردہ کالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں اور آج اپنے تازہ کلام سنواتے ہیں مجلس کی اجازہ سنواتے ہیں میسر کیوں نہ ہو کانٹوں کی ٹہنی بسیرہ ہو ہی جاتا ہے ملاکہ میسر کیوں نہ ہو کانٹوں کی ٹہنی بسیرہ ہو ہی جاتا ہے ملاکہ اندھیرے موت مر جاتے ہیں اپنی اندھیرے موت مر جاتے ہیں اپنی سویرہ ہو ہی جاتا ہے ملاکہ بسیرہ کیوں نہ ہو کانٹوں کی ٹہنی بسیرہ ہو ہی جاتا ہے ملاکہ اندھیرے موت مر جاتے ہیں اپنی سویرہ ہو ہی جاتا ہے ملاکہ اور یہ ایک قطع صدر مجلس کے نام کر رہا ہوں یہ بھی کیا دن ہے یہ بھی کیا دن ہے کہ جو چاہے چلا آتا ہے یہ بھی کیا دن ہے کہ جو چاہے چلا آتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے خود آگے امامت کرنے یہ بھی کیا دن ہے کہ جو چاہے چلا آتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے خود آگے امامت کرنے جو کی بھاتا ہی نہیں ہے میرے دل کو باہر جو کی بھاتا ہی نہیں ہے میرے دل کو ماہر وہی آتا ہے میرے دل پہ حکومت جا بھائی چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ میری والد صاحب کے نام سے سوسائیٹی بھی ہماری بنی ہے ایک شیر میں میں تھوڑا سا اس کا نچو ایک تصویر سے ہوتی ہے عبادت میری ایک تصویر سے ہوتی ہے عبادت میری ایک چہرے کی محبت سے زیارت کرتے کیا بات کیسے پڑے ایک تصویر سے ہوتی ہے عبادت میری ایک چہرے کی محبت سے زیارت کرتے اور ایک قطعہ اس کا عنوان بھی پدر ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس موقع میں شب کی تنہائی میں اٹھ کر جو دعا دی ہوگی کیا بات شب کی تنہائی میں اٹھ کر جو دعا دی ہوگی اس نے جو بات بنانی تھی بنا دی ہوگی شب کی تنہائی میں اٹھ کر جو دعا دی ہوگی اس نے جو بات بنانی تھی بنا دی ہوگی شب کی تنہائی میں شب کی تنہائی میں اٹھ کر جو دعا دی ہوگی اس نے جو بات بنانی تھی بنا دی ہوگی رد نہیں ہوتی دعا کوئی پدر کی ماہر اس نے تو ارش کی دہلیز ہلا دی ہوگی دو اشاری آج سنانے نہیں تھے لیکن ایک خیال آ گیا ہر کوئی درتا نہیں ہے اس کے آنے سے یہاں لوگ راہیں تک رہے ہیں کچھ قیامت کے لئے ہر کوئی درتا نہیں ہے اس کے آنے سے یہاں لوگ راہیں تک رہے ہیں کچھ قیامت کے لئے سارے پھر کے ایک مسجد میں بھی آ سکتے ہیں سارے پھر کے ایک مسجد میں بھی آ سکتے ہیں یہ ہم مگر کس کو نکالیں گے امامت کے لئے سارے پھر کے ایک مسجد میں بھی آ سکتے ہیں یہ ہم مگر کس کو نکالیں گے امامت کے لئے اور دیکھیں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں کچھ کا مقصد شیر سنانا اور کچھ کا مقصد ہے شیر سنانا لیکن ایک شخص ہماری نظر میں آ گیا اس کا یہ مقصد ہے اس کا کچھ اور مقصد ہے اور اسی کے لیے شعر سننے کے لیے اور کچھ سننے کے لیے شعر سننے کے لیے اور کچھ سننے کے لیے باسی اختر صاحب آئے ہیں نظامت کے لیے شعر سننے کے لیے اور کچھ سننے کے لیے باسی اختر صاحب آئے ہیں نظامت کے لیے کچھ مطبعی دو چار اشار اگر آپ اجازت دے رہے ہیں آج کے وعدوں پہ مت جایا کرو سارے کوفا کے ہے خط اور کچھ نہیں آج کے وعدوں پہ مت جایا کرو سارے کوفا کے ہے خط اور کچھ نہیں اور یہ شیر دیکھ لیں نہیں ہے کوئی بے گانہ یہاں سب اپنے بھائی ہیں نہیں ہے کوئی بے گانہ یہاں سب اپنے بھائی ہیں کوئی یوسف کے بھائی سا کوئی قابیل سا بھائی ہیں نہیں ہے کوئی بے گانہ یہاں سب اپنے بھائی ہیں کوئی یوسف کے بھائی سا کوئی قابیل سا بھائی ہیں اور یہ ایک شیر دیکھ لیں نئے نکلتے سفید بالوں مہیں ہراول نئی کھیزان کے نئے نکلتے سفید بالوں مہیں ہراول نئی کھیزان کے میں کوئی مثل شجر کہاں ہوں کہ لوٹ کر پھر بہار آئے ایک شعر کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوگا جھوٹ کا کیا ہے جھوٹ کا کیا ہے گلے ملتا ہے سب کے لیکن جھوٹ کا کیا ہے گلے ملتا ہے سب کے لیکن سچ اکیلا ہی جہاں دیکھو کھڑا ہوتا ہے جھوٹ کا کیا ہے گلے ملتا ہے سب کے لیکن سچ اکیلا ہی جہاں دیکھو کھڑا ہوتا ہے بہت شکراتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں گویل صاحب ہمارے پاس اب سحیر صدقی کو سن کے جائیے گا اور عشوک کمار پاری صاحب یہ گیس پی ہے محکم پولیس میں بہت ہی ان کی کتابیں بھی آ چکی ہیں دو ہی شائر باقی رہ چکے ہیں اس کے آج کے محفل مشاعرات کے آپ سن کے جائیے گا قتیل شفائی صاحب کی ایک گزل کے چان اشار آپ کی خیمت میں پیش کرتا کیا بات ہے وعدائے دور پہ شرص ہے وعدائے دور پہ بہلائے ہوئے لوگ ہیں ہم خواب بھولیں گے کہ دفنائے ہوئے لوگ ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے تم سادے کھڑے ہیں کیوں ہر ایک ظلم پہ تم سادے کھڑے ہیں جیسے دیوار میں چنوائے ہوئے لو اس کی ہر بات پہ لب بیٹ پلا کیوں نہ کہیں ہم شیررز ہے اس کی ہر بات پہ لب بیٹ پلا کیوں نہ کہیں ہم ذر کی جھنکار پہ بلوائے ہوئے لو بہت اچھے آخر میں موسیل لقوی صاحب کا ایک شیر آپ کی جنر میں پیش کر رہا ہوں اداسیوں کا موسم بدل بھی سکتا تھا اداسیوں کا موسم بدل بھی سکتا تھا وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا بہت اچھے مستقبل کا ایک خوبصورت اور منفرد انداز کا شائر جنم لے رہا ہے اشوک کمار پارس صاحب شریک محفل ہیں چار مصروں کے ساتھ انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ نصیب جس کو تمہارا یہ پیار ہو جائے نصیب جس کو تمہارا یہ پیار ہو جائے تو اس پہ کوئی بھی مشکل گزر نہیں سکتی اگر تمہاری محبت کا یہی حال رہا قسم خدا کی اردو کبھی مر نہیں سکتی زہدہ تاجیو کے ساتھ اشوک کمار پارس صاحب کا ڈیس بھی ہے محفل پلیس میں ان کا استقبال کریں اور اپنے تازہ کلام سے نوازیں گولام محمد مشکور کلچورل کوپریٹیو کے سبی مبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص کر کے مہر ساکھ کو اور جامی ساکھ کو کہ ان کی قویشوں سے یہ جو سائٹی جو ہے عمل میں آئی ہے مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے وقت آگے گزرے گا نئے لوگ اس کے ساتھ جڑتے رہیں گے اور اردو اور دیگر زبانوں کی آبیاری ہوتی رہے گی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صدر محفل کی اجازت سے چند اشار آپ کے سامنے رکھتا ہوں چار سو بادے سبا جو ہے چلی تیرے لیے چار سو بادے سبا جو ہے چلی تیرے لیے سنسنی پھیلائے وہ بھی ان کہی تیرے لیے چار سو بادے سبا جو ہے چلی تیرے لیے سنسنی پھیلائے چاروں سنسنی پھیلائے وہ بھی ان کہی تیرے لیے پھول پتے پیڑ شبنم سب کی تجھ پر ہے نظر پھول پتے پیڑ شبنم سب کی تجھ پر ہے نظر منتظر میری نظر بھی ہے رہی تیرے لیے کچھ سلیکہ چند اشار آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو یہ بیسیکلی مشاہدہ ہے جو ہم گوزمدہ زندگی میں دیکھتے ہیں جنہیں دعویٰ ہے وہ مصروف ہیں دنیا بنانے میں جنہیں دعویٰ ہے وہ مصروف ہیں دنیا بنانے میں قصر رکھتے نہیں وہ اور ان کو مٹانے جنہیں دعویٰ جنہیں دعویٰ ہے وہ مصروف ہیں دنیا بنانے میں قصر رکھتے نہیں کوئی اور ان کو مٹانے میں حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یکسر حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یکسر بہت مصروف رہتے ہیں فقط باتیں بنانے میں بہت اچھے بہت اچھے بنائے کون تقدیریں میرے ان پیارے لوگوں کی بنائے کون تقدیریں میرے ان پیارے لوگوں کی نہیں بچ پائے گا دامن لگے جو آگ لگانے میں یہ دنیا عشق والوں کی بڑی نادان ہوتی ہے یہ دنیا عشق والوں کی بڑی نادان ہوتی ہے مزا ہوتا نہیں ان کو نہ ملتا گم دولانے میں مزا ہوتا نہیں ان کو نہ ملتا گم دولانے میں مقتہ ہے کہ مقتہ آگے نزد کرتا ہوں کہ عبد کی راہ دکھانے کو ہے سب کی روشنی اپنی عبد کی راہ دکھانے کو ہے سب کی روشنی اپنی ہے گزری زندگی پارس یہ کچھ باتیں بتانے میں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ایک گزل کی چند اشار اور آگی مطلع ہے کہ ظلمت مٹانے کے لیے ایسے اندھیرہ کسی پر پسند نہیں ہوتا تو اندھیرہ ایسے جاتا بھی نہیں ہے ظلمت مٹانے کے لیے نور ہونا چاہیے ظلمت مٹانے کے لیے نور ہونا چاہیے یا آدمی کھد ظلمتوں سے دور ہونا چاہیے بہت اچھا ظلمت مٹانے کے لیے نور ہونا چاہیے یا آدمی خود ظلمتوں سے دور ہونا چاہیے یہ بچوں کے لئے ہے بنیاد پکی ہو اگرچہ دیر لگتی ہو تو ہو بنیاد پکی ہو اگرچہ دیر لگتی ہو تو ہو پھر دھیرے دھیرے آدمی مشہور ہونا چاہیے بنیاد پکی ہو اگرچہ دیر لگتی ہو تو ہو پھر دھیرے دھیرے آدمی مشہور ہونا چاہیے روزِ عزل سے حسن کو مگرور ہی دیکھا گیا روزِ عزل سے حسن کو مگرور ہی دیکھا گیا یہ حق ہے اس کا حسن کو مگرور ہی دیکھا گیا روزِ عزل سے حسن کو مگرور ہی دیکھا گیا یہ حق ہے اس کا حسن کو مگرور ہی دیکھا گیا یہ حق ہے اس کا حسن کو مگرور ہونا چاہیے بہت ہو بہت ہو بہت ہو بس ایک حیال نامی صفاحی جائزے کے واسطے بس ایک حیال نامی صفاحی جائزے کے واسطے ہر آنکھ کے در پر کھڑا مامور ہونا چاہیے بس ایک حیاء نامی سپاہی جائزے کے واسطے اور آنکھ کے در پر کھڑا مامور ہونا چاہیے ہم وہی دیکھیں جو اپنے دیکھنا شکریہ ہر شخص خود ہی تیہ کرے کیا ہو افت پر پہنچ کر ہر شخص خود ہی تیہ کرے کیا ہو افت پر پہنچ کر شاہیستگی یا پھر نشے میں جور ہوں جائے شاہیستگی یا پھر نشے میں جور ہوں جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عشق پارس صاحب میں پہلے ہی جگر کر چکا ہوں کیونکہ حمد اللہ ماہر صاحب بھی اسی ڈی ایس وی رینک پہ ہیں اور عشق پارس صاحب بھی اور چونکہ ایک زمانے میں پولیس کی دختری زمان بھی اور ان کی سرکاری زبان بھی یہی اسی نئے حکومت کی زبان نے اس موقعوں کے اندر اور یہاں ابھی یہ اثرات موجود ہونا اور اردو عدب کی اس لب و لہجے کو برقرار رکھنا اور میں سمجھتا ہوں کی دونوں کی شخصیات جو ہیں مختلف ہیں جہاں عدب ہوتا ہے تو یقینی طور پر عدب زندگی کو بدلتا ہے سوچ کو بدلتا ہے شخصیت کے روح کو بدل دیتا ہے احساس و جذبات کو بدل دیتا ہے تو ایک الگ سا انداز اور ایک منفرد آواز مورپائی پولیس کے اندر یہ اردو زبان عدب کی بھی کچھ قسمتی ہے اور مجھے فراق گورپوری کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ اردو اس لئے بھی پڑھو کہ افسر بننے کے بعد افسر دکھائی دو تو وہ افسری جھلک رہی ہے اردو زبان کے حوالے سے بہرحال مشائرہ اس سطح پہ پہنچا ہے جس کی صدارت آج سوحیل صدیقی صاحب فرما رہے ہیں مجھے یاد حالی میں مشائرہ جمعی اونسٹری میں ہوا جس کی نظامت میں ہم کر رہا تھا سوحیل صدیقی جب سٹیج پہ تشریف لائے اور اپنے متفرک کلام سے سامین کو نوازا تو جو صدر شعبہ اردو پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب انہیں کہا کہ اختر مجھے لگتا ہے کہ سوحیل صدیقی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو گہرائی اور گھرائی ان کے کلام میں موجود ہے صرف چند اشار انہوں نے وہاں پڑھے تھے برحال فنکار کسی دہاری مزدور کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ پورے دن وہ کام کرے پھر اپنی طاقت کا لوحہ منوائے فنکار اپنے لفظوں سے اپنے گھزل کی ایک شعر سے اپنے فن کا ثبوت دیتا ہے جو آخری شعر آخری گھزل اشک پارہ صاحب نے خست مغرور ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے اسی ایک شعر کے لیے انہیں پوری غزل دکھی ہوگی بہتی خوبصورت شعر تھا جسے اندازہ ہوتا ہے ان کی فن کا برحال میں سوحیل صدیقی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کی بھوک کے احساس کو شعر کو شعر و سکھن تک لے چلو یا عدب کو مفلسوں کی انجمن تک لے چلو جو غزل معاشوق کے جلہوں سے واقف ہو گئی اس کو اب بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لے چلو صحیح صدیقی آپ کی محبتوں آپ کی سماتوں کے حوالے زودہ تعلیم کے ساتھ ان کا استقبال کرے اپنے صدارتی کلمات سے بھی نوازیں اور اس سے پہلے صدارتی کلمات اور اس کے بعد اپنے کلام سے نوازیں جب سے مجھے دعوت نام ملا تو میں ایک چیز میں ایک سلسلے میں جو ہے ذہن میں دوڑتی رہی ہے بات کی آج کا قربانی کے دن یہ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا میں بھرزن دی تو مجھے ماجد صاحب اور ماہر صاحب دونوں ذہن میں آئے کہ یہ واقعہ اس پیٹن پر چل رہے ہیں اس کو پھالو کر رہے ہیں جو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے زبا کے وقت اللہ کے حکم سے ایک ایسا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ رہتی دنیا تک جو ہے اس پر یہ پھالو کرتے رہے گے تو مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے اس شخصیت کی ان کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی لگی بہت موچی لگی اور ان کی تربیت جو ہے اس پر میں سنور کرتا ہوں یہاں پر میں افسوس اس بات کا ہے کہ میں ان سے ملنا سکا اور ان کے بچوں کو جو تربیخ ملی ہے اور جو مزاج ان کا ہے اس کو میں سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ سب لوگ اسی طرح سے اپنے مابعب کے لیے سکتے جہاریہ بنیں اور ساتھ نے یہاں پر آج جو کلام پڑھا نئے لڑکوں نے مجھے پہلے بھی بہت اچھا لگا تھا جب دوڑا میں پہلی دفعہ ایک مشاہرہ ہوا تھا ہمسائے جو ہے وہ اگر زرخیز ہو تو زبی ہمارے آنگن پر بھی اثر پڑتا ہے کیا ہوں تو ہم نے دیکھا کہ دوڑا میں اپدان تھا دوڑا میں ایسے پروگرامز نہیں ہوتے تھے لیکن جب پرسو کچھلی دفعہ میں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں ایک ہمت کر رہے ہیں اور آج پھر ماہر صاحب اور جامی صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہمیں بہت اچھا لگا ہم اپنی طرف سے اقبال بزبی عزب کا صدر کی حصیت سے میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کبھی ہماری کسی قسم کی ضرورت آپ کو پڑھیں آپ رات کو دل کو کسی وقت میں ہمیں یاد کر کے بلا سکتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذرفی زمین جو ہے اس میں جاتا سے زیادہ لوگ جو ہے اس عدوی دنیا میں کیونکہ عدوی دنیا میں آکے انسان کے ذہن کے طرح ساہے دریجے کھل جاتے ہیں انسانیت کا پتا چلتا ہے کھرے کھوڑنے کی پہچان ہو جاتی ہے اور ساتھ میں یہ جو نئی شورہ حضرات جوان شورہ انہیں بہت اچھا کلام کہتے ہیں لیکن افسوس مجھے ہے کہ کلام کہنے کے بعد کچھ لوگ کچھ شورہ جو ہیں نکل گئے ان کو نہیں نکلنا چاہئے ان کو یہاں پر بہنا چاہئے تھا آخری تک کیونکہ وہ میزوان ہیں اور ہم میہمان ہیں تو بارہال زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں تنز و مزہ کی ایک گزم کشمیری جو ہے میں نے نظم ہے گزم تو میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جبکہ تنز و مزہ یہاں پر چلا ہے سلسلہ چلا تو ان کیا ہے کہ ددسمت چھلتن چلسکے تیتن ہے ددسمت چھلتن چلسکے تیتن ہے یہاں ہی گئے نشانی دلک کا آواز زمیرہ سوچا پوششو کار چاپلوسی زمیرہ سوچا پوششو کار چاپلوسی کار چاپلوسی یگرہ سوچا پوششو Wassam کیاوازن enario زمیرمہ کاثرات زمیرہ سوچا کو دلکھر زمیرہ سوچا کو شکار چاپلوسی گردعیلک چاپلوسی زمیرہ سوچا پوششو زمیرہ سوچا سوچھ ... اگرہ سوچد گئو عبادہ مینک چاپلوسی اور وہ ل behave زمیرہ دیو سبب رکھان کا تھا وہٹ میں گھڑڑا سوشت گئے امام پوز میں گونسن دسم تاؤ آسون مرین لوگ یا رویزن نگے سٹھیک ملون یہاں سیاست تبودہ آسون یہاں سیاست تبودہ آسون یاد نہیں آرہا ہے؟ یاد نہیں آرہا ہے کہ اچھا شہر ہے جو میرے سامنے ہیں آخر سماعتم کے نظر میں آخر دوسرا بیرسار یاد آرہا ہے بلکہ کس کا حکم ہے چند گریے بس دھوائی ماز ٹھرم چھو چند گریے بس ماز ٹھرم چھو حرامی سوائسن گیسن پاہو یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے سبھی تماشا جہاں ہو سبھی تماشا آئی کرے گا کون کسی کی وہاں پذیر آئی سبھی تماشا جہاں ہو سبھی تماشا آئی قروجِ دکترِ حاضر کا دعوے دار ہے جو قروجِ دکترِ حاضر کا دعوے دار ہے جو ردہ حیاء کی اسی شخص نے اتر آئی ہے اب جب 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 جو شہر نکلتا ہے اب جو پڑے دیئے میں نے یہ اس نقل میں پڑھنا چاہتا ہوں منتر پہ دسترستی مداری نہیں بنے منتر پہ دسترستی مداری نہیں بنے منتر پہ دسترستی مداری نہیں بنے ہم عشق میں کبھی بھی بکاری نہیں بنے ماہر تھے ہم بھی تیر چلانے میں ہاں مگر معصوم تائیروں کے شکار نہیں باد مسمون کے پہلوں میں سبا مہکی ہے قبرت ہو جو ہے اس کے آئے کہ باد مسمون کے پہلوں میں سبا مہکی ہے ایک مفلس کی ہتیلی پہ ہنا مہکی ہے ایک مفلس کی ہتیلی پہ ہنا مہکی ہے ایک توائیف نے مجھے دیکھ کے چادر اوڑی بے حیائی کے سمندر میں حیائی باد مسمون کے پہلوں میں سبا مہکی ہے ایک مفلس کی ہتیلی پہ ہنا مہکی ہے ایک توائیف نے مجھے دیکھ کے چادر وڑی دیہائی کے سمندر میں حیاء ہی ہے پرندے چھت سے مجھ کو دیکھتے ہیں میرے بارے میں شاید سوچتے ہیں یہ اشرف ہو کے بھی کیوں نہیں گتا ہے وہ اپنی بولیوں میں بولتے ہیں پرندے چھت سے مجھ کو دیکھتے ہیں میرے بارے میں شاید سوچتے ہیں یہ اشرف ہو کے بھی کیوں رینگتا ہے وہ اپنی بولیوں میں بولتے ہیں گوتا خوروں نے سورج نکل پڑا تو نظر تنگ ہو گئی علمیہ ہے یہ کہ سورج نکل پڑا تو گوش نہیں ہو جاتی ہے لیکن یہاں الٹا ہو گیا سورج نکل پڑا تو نظر تنگ ہو گئی ٹکڑوں پہ روٹیوں کے بڑی جنگ ہو گئی تی رات سیاہ رنگ مگر ایک رنگ تھی تی شب سیاہ رنگ مگر ایک رنگ تھی تی شب سیاہ رنگ مگر دن چڑ گیا تو زندگی سورنگ ہو گئی و leggی پڑا پڑا ہے کیا پڑھے رونا ہے آپ've میں پڑھشا ہوں لیکنfig بہت اچھا ہوں جیسا ہوں بہت اچھا ہوں جیسا ہوں بہت اچھا ہوں جیسا ہوں مجھے ایسا ہی رہنے تو میری آنپوں میں دریا ہے اسے دریا ہی رہنے دو یہ جو مجنوع ہے یہ سہراؤں کو سراب کر لے گا یہ جو مجنوع ہے یہ سہراؤں کو سراب کر لے گا یہ پیاسا تھا یہ پیاسا ہے اسے پیاسا لے گا یہ جو مجموع ہے یہ سہراؤں کو سہراب کر لے گا یہ کیسا تھا یہ کیسا ہے میرا قد میرے مالک کی عطائق خاص ہے مجھ پر سب کی نظر ہے شیر یہ سب کی نظر کر رہا ہوں شیر میرا قد میرے مالک کی عطائق خاص ہے یہ جتنا ہے اسے دوستوں اتنا ہی رہے ہیں ان نے فرماش کی تھی تیرے کوچے سے سرشام بجاسا نکلا تیرا وعدہ بھی حقیقت میں دلاسا نکلا تیرے کوچے سے سرشام بجاسا نکلا تیرا وعدہ بھی حقیقت میں دلاسا نکلا بے رکھی سے میری جانب بھی نگاہیں اٹھیں شہر انجام میں کوئی تو شناسا نکلا گوتا خورو نے سمندر سے نکلا جس کو حد تو یہ ہے کہ وہ اکمر سے بیاسا گیا اس کے دربار میں کچھ لوگ سوالی تھے گئے حاک میں وقت لیے ہاتھوں میں کاسا نکلا اس کے دربار میں کچھ لوگ سوالی تھے گئے حاک میں وقت لیے ہاتھوں میں کاسا نکلا اتفاقا جو ہوا سامنا دشمن کا سوحیل اتفاقا جو ہوا سامنا دشمن کا سوحیل بدگمانی تھی بہت رنج ذرا سا ایس کے بھصری تقاضی کو پورا بھی کرتا ہے ایک شیئر لکھا ہے اس میں آیا ہے جو کافے کی وجہ سے میں نے بولا ہے وہ شیئر اچھا ہے اس کا ایک شیئر ہے اسی گزل کا وہ جو چوراہے پہ طرفے تھا دکھاتا سب کو وہ جو چوراہے پہ طرفے تھا دکھاتا سب کو اس کا چشمہ جو لکھالا تو وہ اندھا لکھالا چند اشاروں اور آپ کی طرف میں آپ نے زہمت دیتا ہے آج مجھے بہت خوشی ہے کہ اچھے لوگ بھی جنیا میں بہت زیادہ ہیں ہماری نظریں یہ گھننے سے کاثر ہیں ورنہ خواہد میں بہت اچھا زمین پر بھی نہیں پاؤں ہیں اب تک زمین پر بھی نہیں پاؤں ہیں اب تک پھلک کی دعوے داری کر رہا ہے زمین پر بھی نہیں پاؤں ہیں اب تک پھلک کی دعوے داری کر رہا ہے زمینے گاؤں کی بنجر پڑی ہے کھلا میں آبیاری کر رہا ہے کوئی ناغن یہاں لائی گئی ہے کوئی ناغن یہاں لائی گئی ہے محبت جس سے دسوائی گئی ہے تماشا سب پسے منظر ہوا تھا کہانی مجھ سے لکھو میری نظروں سے وہ گزرا تھا لیکن میری نظروں سے وہ گزرا تھا لیکن تلاشی دل کی کروائی گئی ہے کوئی سازش سے شاید اس میں تنہا ہوں میری تصویر کھٹوائی گئی ہے دوسری بار انشاء اللہ آپ کو کوئی نیا کلام سنائیں گے بہت پڑا ہے بہت کیا مواد ہے ہمارے پاس ایک گزل جو میں نے کہی ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں آتشے عشق سے جلا تو نہیں آتشے عشق سے جلا تو نہیں آتشے عشق سے جلا تو نہیں اس لئے مجھ سے وہ خفا تو نہیں کیا بات اس لئے مجھ سے وہ خفا تو نہیں بے رکھی شدتِ اروج پہ ہے بے رکھی شدتِ اروج پہ ہے یہ محبت کی انتہا تو نہیں بے رکھی شدتِ اروج پہ ہے یہ محبت کی انتہا تو نہیں بعد مدت کے ریت بھیگی ہے آہ شیر بعد مدت کے ریت بھیگی ہے آبلہ پاؤں کا رسا تو نہیں ہے آبلہ پاؤں کا رسا تو نہیں ہے یہ شیر فرسے پڑے بے رکھی بے رکھی شدتِ اروج پہ ہے یہ محبت کی انتہا تو نہیں آبلہ پاؤں کا رسا تو نہیں بعد مدت کے سوا کی محق بعد مدت کے سوا کی محق تُو نے موسم سے کچھ کہا تو نہیںًا موسیقی 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 بہت ہی واہوا کی ہے اور کئی لوگوں نے لکھے بھی لیا ہے برحال مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچا میں مبارک بات فیش کرتا ہوں اندزامیہ کو حمیج اللہ محیل صاحب کو ماجد جامی کو اور صلاح الدین صاحب کو اور بالخصوص ریاض صاحب کو جن کی کاوشوں سے جن کا زمان جن کا مقام جن کا تھا ان کی کاوشوں کو میں سلام کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات جو اس محفل کا شروع سے لے کر آخر تک حصہ رہے اور یقینی طور پر محفل اس شباب اس ماحول میں پہنچ چکی تھی کسی کا بھی دل یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اب یہ محفل اختتام کو پہنچے تو بہرحال میں اظہار تشکر کے لئے حمید اللہ محیل صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ میں نے ہر بار نئی آنکھ سے دیکھا ہے تجھ کو میں نے ہر بار نئی آنکھ سے دیکھا ہے تجھ کو مجھ کو ہر بار نیا عشق ہوا ہے تجھ سے حمید اللہ محیل صاحب اظہار تشکر پیش کریں گے اسی کے ساتھ محفل اختتام پذیر ہوگی اور اس کے بعد آپ کو انتظامیہ کی طرف سے چائے کی دعوت ہے آپ کہیں ہندو کا مندر ہے کہیں مسلم کی مسجد ہے یہ اردو کا شجر ہے آؤ سب سائے میں بیٹھے ہم کہیں ہندو کا مندر ہے کہیں مسلم کی مسجد ہے یہ اردو کا شجر ہے آؤ سب سب سائے میں بیٹھے ہم میں شکریادہ کرنا چاہتا ہوں آج سبھی لوگوں کا جو یہاں پر تشریف لائے جو سننے کے لئے تشریف لائے جو شورائی کرام یہاں پر تشریف لائے اپنے بہترین خیالات سے بہترین اشار سے پوری مجلس کو نوازا بہت محضور فرمایا کافی ٹائم کے بعد جوڑا میں ایک اس قسم کی ہمیں ایک عدبی سرگرمی ہم تو دیکھنے کو ملی جس کیلئے میں سبھی اس مجلس سے وابستہ لوگوں کو بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ان کا اس میں بہت بہت ساتھ کہا لیکن اس دی تک بہتنے کے لئے کافی کام بیک گراؤنڈ میں ہوا جس کے لئے جو یہ انجمن ہے اس کے جتنے بھی ممبران ہیں چاہے آسکہ دولہ سے لے کر چاہے جتنے بھی باقی ممبران ہیں ہمارے دیکھیں ان کی دوڑ دور ان کی داکومنٹ ان کے کاغذات کہاں کہاں جمع کرانے کہاں کہاں سے کیا کرنا ہے بلکل ایک عدنہ سے ملدور کی طرح جنہوں نے دوڑ دور کی میں ان سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیا تو یہ اس کام پر پائے تکمیل تک پہتے ہیں یہ کسی ایک آدمی کی انجمن نہیں ہے یہ ہم سب کی مشترکہ ایک انجمن ہے اور ہم سب نے اردو کے فروغ باقی زبانوں کے فروغ اپنے عدب اور کلچر کو بڑھاوا دینے کے لئے اس ان کاموں کو اور بھی آگے پڑھانا ہے تو یہ ہماری کاویشیں انشاءاللہ کلتی رہیں گی صدر مجلس ان کے جو ہماری لئے توسیدی اور تاریخی کلمات تھے وہ کافی خوصلہ آگزہ تھے جن کو ہم نے بہت ہی ہمارا ساری محنت اور جو تھکاوٹ تھی وہ ساری دور ہو گئی ان کے جو الفاظ ہماری لئے تھے تو ان کا ہم بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم اکتر حسین صاحب کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں میں کہ ایک مختصر سی ہماری دعوت نامے پر بھی آئے اور انہوں نے ساری مجلس کو انہوں نے اپنے حساب سے اپنی منفرد انداغ میں انہوں نے چلایا اور نظامت میں تو ان کا کوئی ثانی ہوئی نہیں سکتا ہے ایسی نظامت ہم بہت خوشخصمت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کی ڈوڑا میں اس قسم کی نظامت کرنے والے لوگ ہیں جن کو بلکہ میں جمہوری انرسٹی میں بھی ریاض صاحب اور فرد شمیم صاحبہ میں ان کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں ان کا ذکر خیر ہمیشہ ہوتا ہے اور ان کی نظامت سے وہ بھی کافی متاثر ہیں اور وہاں بھی ان کو نظامت کے لئے بلایا جاتا ہے سرنگر میں بھی آتے ہیں میں تو ان کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آئے آنا بھی ان کو پڑے گا کہ ہمارے کوئی نہ صرف دوست ہیں بلکہ ہم بھائی ہیں ایک ہی مانیے کے ایک ہی گھروں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں میں اس کے ساتھی ساتھ میں یہاں پر آپ کو کیا بتاؤں جاوید صاحب ہے یہ میرے استاد بھی رہے ہیں میں نے ان کے پاس بڑا بھی ہے بڑا بڑا اچھا محسوس ہوا کہ یہ بھی تشریف لائے ہم نے ایک چھوٹی سی مجلس کی تھی اتنا ہم نے زیادہ لوگوں کو بلایا بھی نہیں تھا صرف ان لوگوں کو ہم نے آج بلایا تھا جو ہمارے دل کے بھوک کری گئے اور ہم نے ایک علامتی طور پر ایک شروعات کی تھی آج تو انشاءاللہ ہمیں اور حوصلہ ہوا ہو سکتا اگلی دفعہ ہم اس سے بھی زیادہ بھٹر کریں گے ریال صاحب کا ہم بہت شکریہ آدھا کریں گے جی آر فلمز یہ ہمارے بینر کا ایک حصہ ہے ہم نے ان کو ایک فون کال کی اور انہوں نے ہمیشہ ان کا خلوس اپنی مثال آپ ہے ان کے چہرے پر کبھی ہم وہ نا کا لفظ ان کے چہرے پر موپر ہوتا ہی نہیں ہے بلکل بڑے خلوس کے ساتھ ہم آئے ہم یہاں پر چائے پانی وغیرہ لیتے رہے آئے یہاں پر دیکھا سب کچھ انہوں نے کیا کہ یہ میری طرف سے آپ کے پاس یہ حوالے ہیں تو ڈائیس پر جتنے بھی معجز صاحبان ہیں مطلوب ساکت آپ ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اس کے علاوہ خصوصی طور پر شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جناب صالح محمد قاہر صاحب کا کیونکہ یہ انجمن اس مقام تک جو پہنچی ہے کافی کاوشے رہی ہیں جو اس کی ممبران تھے انہوں نے کافی بتایا یہ نویب ملک صاحب جو کوپریٹیو کے انہوں نے بڑا کوپریٹ کیا ہماری صاحب اس کے علاوہ انفارمیشن آفیسر ہمارے ہیں محمد عشرف بانی صاحب ان کے کافی کچھ ہو رہے ہیں ان کا ہم بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں تو عشو کمار پارس صاحب یہ رمبن میں تھے لیکن جو کی ہمارے بڑے گھرے لوگ تعلقات ہیں بچپن سے ہمارے میں تھے ہمارے والدین کی بہت تعلقات ہیں ہمارے والد اور کوئی بھنکشن کوئی شادی ہماری ایسے نہیں ہوتی ہے آج بھی جہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے پاس نہیں جاتے ہیں تو یہ سلسلہ ہم نے انشاءاللہ جب تک ہماری سانسیں برقرار رہے گی ہمارے ایک فون کام پر یہ رمبن سے آج چلے آئی یادرہ کی بوٹی تھی لیکن انہوں نے اس کے لئے سلام آپ کے بہت بہت شکریہ آدھا ہے آخر پر وہ بولتے ہیں نا لاشٹ بٹ نارڈ نیست ہم اس محفل کے صدر جناب سوہل سٹی پی صاحب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اس کا میں نے ساری گاہ کر دیا تھا ہمارے یہ میرے بڑے پرانے دوست ہیں ہم کافی مشاعریوں میں بھی ایک ساتھ کیا ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں شکریہ کے لائک ہیں پہلی نشستی ان کو بھی ہم نے بلا لیا اسی لئے تو سب کا شکریہ ہے جن کا نام رہ بھی گیا ہو ان سے بھی ہم مافی کے خواستگار ہیں کہ کوئی رہ گیا ہو سب کا شکریہ ہے راگیر صاحب کو میں نے یہ میرے ریسنٹ ڈی ایک گوست بنے تھی یہ کتابیں بھی آگئی ہیں سنجی گمار راگیر صاحب بدروہ سے کام کرتے ہیں یہ بھی آگئے وہاں پر جوڑتے ہوئے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب کلچر کے لیے اپنے عدب کے لیے کوئی دوڑ کر آتا ہے یہ ایک ایسی مجلسے ہوتی ہیں جہاں پر بلال لحاظ مصول وہ ملت لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ دلوں کے ایک دوسری کے قریب آنے کے ایک موقع ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے گی یہ موقع اور آتے رہے ہمیں اور ہم اس کے اور عدب اور اس کے کلچر نٹریٹر کے اپنے فروغ کے سلسلے میں ہماری یہ چھوٹی سی کابش کبھی بہت بڑا ایک پشکرمہ ثابت ہو تو سب سے زیادہ آکے پر میں شکریادہ کرنا چاہتا ہوں اپنے مہمہ آج کے صدر جناب سوہل صدیقی صاحب کا کہ انہوں نے ایک تو جس انداز سے ان کی صدار اپنے بھوکی ایک کامیاب مشاعرہ ہمارا رہا اس کے لئے میں ان کا بہت بہت شکر بزار ہو گونگو مصروفیات کے باوجود انہوں نے وقت نکالا بدرواز سے ہمارے سارے شاعرہ چھوٹے چھوٹے شاعرہ ان کو میں سن کر پڑھا متاثر ہو آپ میں نام لو ایک دو کا تو وہ پھر اس میں پھر وہ گلتی ہو جاتی ہے کیونکہ سب نے بہت ہی اچھا کلام پڑھا ہم اس اس موقع پر میں اس قابلہ اپنے آپ کو یا کسی کو بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک دوسری کی مقتچینی کریں یہ ہمارا ایک فیض ہے ہمارا سیکھنے کا فیض ہے لڈنگ فیض ہے ہمارا حالانکہ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے یہ ہماری بڑی ذکھل زمین ہے لیٹریجر کے لیے کلجر کے لیے انشاءاللہ یہاں پر وہ وہ کسی نے کہاں پڑھا لکھا نہ ہو محبوب تو مسیبت ہے وہ پوچھتے ہیں محبت کا ترجمہ کے لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں ہے جوڑا میں اگر آپ کسی کو بھی لاؤ گئے اور وہ ایسا سامی ملے گا کہ ایسا شاعر کو بھی خیال لیں وہ جیسا سننے والا بڑا چالاک ہوگا لہذا سب کا شکریہ ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری یہ کاوشیں بڑھتی رہیں سوید ستین کی سامتا پھر میں ایک دفعہ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ان کی جو ہماری پر سر پر ساتھ سایا رہا آج جو رونوک انہوں نے بخشی اس کے لیے میں ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں سب سے دعا یہ ترخواست کرتا ہوں کہ ہمارے والد محترم کے لیے بھی آپ سبی دعاوں میں کوئی شریک رکھیں اور انس قسم کی مجلسوں کوئی ان اقاد کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے ہمارے ایمبیسٹر بنیں اس میں ہمارا کوئی پرسنل فائدہ نہیں ہے ہمارا فائدہ یہی ہے کلچر لٹریچر اس کا فروغ ہمیں ہونا چاہیے ایک بینر ہم نے ایک پلیٹ فارم ایک تیار کر لیا ہے اب سب ہم مل جل کر اس کے ساتھ جڑے رہیں گے ہم اس کو ایک کاربان کی شکل میں آگے لے جائیں گے جو بھی کوئی فائدہ ہوگا اس کے سارے لوگ برابر کے پارٹنرز ہمارے مانگیں تو وہ ایک شیر میرا ہے یہ ایک دن سے کوئی کام نہیں ہوں ایک دفعہ اگر ہم جل گئے اس سے کچھ نہیں پڑتا ہے وہ شیر ہے تجدید بھی وفا کی لازم ہے اس لیے تو تجدید بھی وفا کی لازم ہے اس لیے تو پڑتے ہیں لوگ کلمہ مرتے ہوئے تمہارا لہذا ہمیں یہ مجلسیں بار بار کرنی ہے اس طب جا کر کہیں ہم بھی کسی مقام پر آگے چلے جائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ڈھینکی